میں اپنے سوشل میڈیا پہ دیکھ رہی تھی ایک سوال ایک بھائی نے یہ سوال پوچھا ہوا تھا کہ کیا سروے میں شامل ہونے والے تمام گھرانوں کو احساس کفالت میں شامل کر گیا جائے گا تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے اگر آپ کا سروے جب آپ کا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد قوائف کی جانچ پرطال ہوتی ہے اور انہی گھرانوں کو احساس کفالت میں شامل کیا جاتا ہے جو کہ حقدار ٹھہراتے ہیں اور جو غربت کی شرح سے نیچے ہوتے ہیں مگر یہ بات بہت اہم ہے کہ جن گھرانوں کو احساس کفالت میں شامل کر لیا جاتا ہے وہ وسیلہ تعلیم دیجٹل سے بھی مستفید ہو سکتے ہیں یعنی کہ ان کے جو بچے ہیں ان کو بھی پرائمری تعلیم کیلئے وظائف دیے جا سکتے ہیں اور اگر وہ ایسے ظلے میں رہتے ہیں جہاں پہ احساس نشو نما مرکز ہے تو حاملہ خواتین اور نوزائدہ بچوں کا جو پروگرام ہے احساس نشو نما ایسے خاندان اس میں بھی شامل ہو سکتے ہیں